بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم نو سر پٹمبر کا آغاز ہو گیا ہے سنوار کے دن کا لیکن بات کریں گے گزشتہ رات جو تحریک انصاف کے جلسہ ہوا اس کی مجموعی صورتحال پر بات کرتے ہیں دیکھیں اب جو مرضی کوئی کہتا رہے تعداد اتنی تھی اتنی تھی یہ چیز اس لئے میٹر نہیں کرتی کہ ایک تو جو علی مین گنڈاپور صاحب نے خطاب کیا ہے اس کے بعد یہ بحث تو ختم ہی ہو گئی ہے کہ لوگ کتنے تھے آدمی کتنے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اب کسی صورت پرابیگنڈا نہیں کر سکتے اس کی وجہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی وجہ یوٹیوبرز ہیں آپ دیکھیں عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جو ہمارے دوست رزوان غلزی صاحب نے اور ان کے ساتھ عمر جٹ صاحب اور زبیر علی خان یہ تینوں تین کے نام سے ایک پرگیم کرتے ہیں اور انہوں نے وہاں سے جو ویڈیو بنائی ہے جو انہوں نے شیئر کیا ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر شیفہ یوسف علی جب واپس جارہی تھی انہوں نے واپسی پہ جو ویڈیو بنائی کہ کتنے لوگ ہیں جو جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ سکے جلسہ ختم ہونے کے باوجود تو وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر ٹویٹر پر یوٹیوب پر فیس بک پر ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پر مینت کی انہوں نے ہمارے دوست ہیں فیصل عباس جو ٹویٹر پر بڑے ایکٹیو رہے فیصل عباس کھر اسلامبادی کو کور کرتے ہیں جی ٹوی کے لیے اتنے کچھ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے کہ اب یہ بیانیاں نہیں بنایا جا سکتا کہ اس میں لوگ نہیں تھے بلکہ میں آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ طاقتور اداروں کے ساتھ رابطے میں رہنے والے ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ حرکتیں نہیں کرتے جو کچھ چابی والے کھلونیں ٹی وی چینلوں پر آ کے اور بڑی مقروب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو چیز بھیجی جاتی ہے وہ چیز آگے توتے کی طرح بول دیتے ہیں پر دیتے ہیں سارے ان بیچاروں کو نوکری ہیں اس لیے ملی ہوئی ہیں کہ وہ ادھر سے جو بھی جھوٹ آتا ہے تو وہ جھوٹ آگے بولنا ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ان کو نوکری ہیں ٹی وی چینلز میں ملی ہوئی ہیں تو ہمارے ایک اور دوست ہیں ان کا بڑا رابطہ رہتا ہے تو میں نے ان کو کال کی ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے کہا کیا آپ کا خیال ہے اچھا وہ بڑے محتاط رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نام نہ لیا کرو کہ آپ کی کس سے بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے کون کیا کہہ رہا ہے تو بس آپ جنرل میرا انیلیسز پوچھ لیا کریں کہ آپ کی کیا رہا ہے تو میں جب بھی آپ کو گرائے دوں گا تو اس کا مطلب یہ یہ ہوگا کہ میں نے بات چیت کی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ادھر کا ایک انیلیسز دے رہا ہوں کہ وہ کسی چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے کہا جی پہلی بات انہوں نے کی کہ جلسہ بہت کامیاب تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ امپیکٹ بہت زیادہ کیا ہے تیسرا انہوں نے مجھے کہا کہ حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور ظاہر ہے لفظ انہوں نے حکومت استعمال کرنا تھا لیکن چوتھی انہوں نے بات کی کہ بڑا انہوں نے کہا کہ بڑی گھٹیا باتیں کی علی امین گنڈاپور نے بلو دا بیلٹ باتیں کی ستائی باتیں کی سبسٹینس نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ظاہر ہے ان کا یہ کہنا بنتا تھا لیکن میں نے انہوں نے یہی کہا میں نے انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے جو خطاب کیا ہے اس نے پی ٹی آئی کے اندر اگر کچھ لوگ تھوڑے سے ڈی مورلائز ہوئے تھے تو ان کا دوبارہ ان کے جذبات کو بھار رہے ہیں اور اگر کوئی مردہ ورکرز ہو گئے تھے تو انہوں نے اس میں جان ڈالی گیا ہے اور ایکٹیو کیا ہے اور اگلے دو تین ہفتے صرف علی امین گنڈاپور کے خطاب پر بات ہوگی صرف علی امین گنڈاپور کے خطاب پر بات ہوگی جو علی امین گنڈاپور نے ڈیڈ لائن دے دیا ہے اور الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے انہوں نے دو تین ہفتے کا وقت دیا ہے کہ امران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے ورنہ ہم خود جا کے امران خان صاحب کو رہا کروائیں گے دیکھیں امران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ فائنل سٹیج پر آ گئے ہیں آج اور کل امران خان صاحب کے بہت اہم کیسز ہیں یعنی آج منڈے کے دن امران خان صاحب کا توشہ خانہ ٹو کیس ہے جس میں دائر اختیار بنتا ہے بیل ہونی ہے نہیں ہونی امران خان صاحب اور گشتر بی بی کی وہ معاملہ اور کیونکہ جو نیب ترامیم کیس کا فیصلہ ہے اس کے بعد یہ توشہ خانہ ٹو کیس جا ہے یہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے تساب عدالت میں اب نیب کی کوشش یہ ہوگی کہ جس بھی اور عدالت میں جانے ہیں وہ عدالت جس جو بھی فورم بنتا ہے وہ بیلیں سنیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی کوشش یہ ہوگی کہ یہی بیل دیں ایک تو یہ معاملہ ہے اور کل منگل کے دن دس سپٹمبر کو امران خان صاحب کا القادر کیس ہے جس میں امران خان صاحب کی بریعت کی درخواست دائر کی گئی ہے اس کے اوپر فیصلہ ہونے کہ بریعت ہوتی ہے نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتی پھر یہ معاملہ چیلنج کر دیں گے وہ فیصلہ جو بھی اتصاب عدالت کا آئے گا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں گے اور تیسری جو ہے وہ کل امران خان صاحب کے نو مئی کے جو کیسز ہیں اس میں بھی ان کی زمانتوں کے اوپر دلائل جو ہیں وہ کل عدالت نے آخری موقع دیا ہے کل پرسکوشن کو کہ وہ آ کے دلائل دیں نو مئی کے کیسز نے تو یعنی سوار و منگل ویسے بھی امران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب اگلی بہت اہم ہیں اور اگر امران خان صاحب جو ہیں اور یعنی بشرا بی بی صاحب اگل آج نیاب یہ کہہ دیتا ہے کہ دائر اخت تیر عدالت نہیں اور عدالت زمانت دے دیتی ہے تو آج پھر بشرا بی بی صاحب جو ہیں وہ زمانت پر رہاب بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ہے معاملہ اچھا پھر جو پی ٹی آئی کے جلسے کی مجموعی بات کرتے ہیں ایک تو میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ جو جو پی ٹی آئی کے جلسے میں گیا نہیں ہے وہ آپ کو زبانی کلامی نہیں بتا سکتا نہیں سمجھا سکتا کہ وہاں پر محول کیسا تھا پاکستان میں سب سے زیادہ امران ریاض خان صاحب دیکھے جاتے ہیں امران ریاض خان صاحب بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں پر محول یعنی جذبات لوگوں کے کیا تھے کیونکہ میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ جانا چاہتے ہیں کوئی کہ وہاں پر لوگوں کے سنٹیمنٹس کیا تھے جذبات کیا تھے ان کی آنکھوں میں کیا آپ کو دکھائی دے رہا تھا تو اس کے لیے وہاں ہونا ضروری تھا بلکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی آپ زبانی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ سیب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے کیلے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے عام کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے وہ زبانی نہیں بتایا جا سکتا اس کا تلق چکھنے سے ہے جو وہاں پر موجود نہیں تھا میں لائٹر نور پر امران بی والی بات کیا ہے جو وہاں پر موجود نہیں تھا وہ نہیں امیجن کر سکتا وہ نہیں اندازہ لگا سکتا کہ وہاں پر جذبات کیا تھے کس طرح سے لوگوں کی وہ ہمارے دوست فیصل عباس نے جو ٹویٹ کیا تھا نا گل صبح کہ لوگوں کی آنکھوں میں نفرت ہے اس نظام کے خلاف اور جب جلسہ ختم ہوا اور لوگ روانہ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں امید تھی ان کی آنکھوں میں امید تھی کہ نہیں یہ ملک بدلے گا نہیں یہ ملک آگے جائے گا اور بالکل ہم نے اس نظام سے لڑکے اور اس نظام کو شکست دینی ہے تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جلسہ پی ٹی آئی نے کر لیا اور کامیاب کر لیا اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں ہوگا جلسہ اور نو سی منسوخ ہو جائے گا محتل ہو جائے گا نہیں کرنے دیا جائے گا پہلا پی ٹی آئی نے جلسہ کر لیا دوسرا نو مئی کے بعد یہ پہلی وفاق میں ایکٹیوٹی تھی پنجاب میں اب پنجاب کا روح پی ٹی آئی کر رہی ہے تیسرا یہ ہے کہ امیدان خان کی غیر موجودگی میں جلسہ ہوا ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کی موجودگی کے بغیر یہ پاکستان کی تاریخ پہلا بڑا جلسہ تھا جو کسی پولیٹیکل لیڈر کے نام پہ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے اور کیسے پورا شہر بند تھا انتیس چارائیں بند تھیں کنٹینرز تھے ظلم جبر بربریت فستائیت شیلنگ سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا لیکن نہیں ہوا اور پوری جو سڑکیں کھولی ہوئی تھی اس پہ امیدان خان کے کھلاڑیوں کا راج تھا جو شکھ روش تھا جذبہ تھا ملک بھر سے ویڈیوز آ رہی تھی اور ہمارے دوست محمد امیدان جو پہلے اسلام آدھے کو کور کرتے تھے اور اب آج کل مجھے پھر بھول جاتا ہے کہ امان ہیں یا مسکت ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ بہت پہلے کر دیا تھا انہوں نے کہا جس طرح سے پورے ملک سے ویڈیوز آ رہی ہیں تصویریں آ رہی ہیں کہ ہر شہر سے پورے ملک سے تمام صوبوں سے جی بی سے اے جے کے سے لوگ رمانہ ہوئے انہوں نے کہا بس اب جلسہ کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ واحد پارٹی تحریک انصاف ہے جو چاروں صوبوں میں ہیں جو جی بی میں ہیں جو اے جے کے میں ہیں جو وفاق میں ہیں وفاق کی ایک ہی جماعت رہ گئی ہے پیپلز پارٹی اندرونے سن تک پی ایم ایل این مذہب یہ تو اب آپ اس کو جی ٹی روڈ کی پارٹی بھی نہیں کہہ سکتے یہ تو جی ٹی روڈ سی بین سے چلا گیا ہوئے باقی آپ دیکھ لیں جتنی جماعتیں کوئی وفاق کی جماعت نہیں ہے وفاق کی جماعت ایک کی ہے جس کے سالار خانکاکر اور صدان تلین وغیرہ بلوچستان سے بھی جیتے اور بھی لوگ جو سن سے بھی جیتے کراچی میں جنہوں نے کلین سویپ کیا کے پی کے جنہوں نے تین چوتھائی ان کے پاس نشستیں آئیں کلین سویپ ایک طرح سے کیا وفاق کی تینوں سیٹیں جیت گئے ایج ایک میں ان کی حکومت تھی جی بی میں ان کی حکومت تھی اور آج کل آپ نے خالد خرشی صاحب کو سنا اور میں یہ سمجھتا ہوں تین خضا بہت اہم تھے ایک علی امین گنڈاپور صاحب کا مراد سعید صاحب کا اور خالد خرشی صاحب کا اور بھی بہت اچھے سپیجز تھی ساری چیزیں تھیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ خواتین پیدل چل کے آئیں جس طرح سے کمل شوزب نے کہا بھی کہ بڑی بات ہے خواتین کئی کلومیٹر تک چل کے آئیں اور پھر آپ دیکھیں کہ پورے نظام کو شکست دیا ہے میڈیا خلاف ادارے خلاف عدالتیں خلاف عدالتوں سے منا دیا ہے کہ سکندرستان راہ یہ اپنا قاضی فائصد صاحب عامر فاروق صاحب وہ خلاف پورا نظام خلاف پورے نظام کو شکست دے کر تحریک انصاف نے جلسہ کیا ہے اور یہ بڑی عمیران خان کی لاج رکھی ہے اور مات دی انہوں نے اور وہ جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف ختم شد خوف ختم شد ہو گیا ہے لوگوں کو خوف ختم ہو گیا ہے اور آج تحریک انصاف نے کل بتا دیا کہ یہ ہوتی ہے قبولیت یہ ہوتی ہے مقبولیت اور نورلک جو ہے وہ بدقسمتی سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جاری ہیں خوف ختم ہو گیا ہے جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے دس گناہ باہر تھے اور اچھے گزید صاحب نے بڑی اچھی سپیچ کی علامہ لگ ناصر عباس نے بڑی اچھی سپیچ کی اور یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں تھیں محسن نقوی کے بارے میں جو کلامات ادا کی ہیں خالد خوشی صاحب نے وہ آپ سب سنی چکے ہوں گے اور جس طرح سے انہوں نے محسن نقوی صاحب کی تعریف کی پھر اسی طرح سے جو آمین مغل صاحب نے کہا انہوں نے عمران خان صاحب کو چیف آف عوامی سٹاف کا خطاب دیا اور کہا کہ چیف آف عوامی سٹاف عمران خان جس طرف دیکھتے ہیں پچیس کروڑ لوگ اس طرف دیکھتے ہیں دیکھیں اس جلسے نے بہت امپیکٹ کر دیا ہے اب آپ دیکھیں سارا فوکس لاہور کے جلسے پر چلا جائے گا لاہور ڈسکس ہوگا کہ لاہور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اب وہ اجازت مانگیں گے نہیں دی جائے گی پھر وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ جائیں گے وہاں گیس چلے گا وہاں معاملہ چلیں گے پورا اب فوکس جو ہے وہ لاہور پر نظر آئے گا اور تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ہامی جو ہیں وہ چار جو گئے ہیں اور ان کو یہ پتہ چال گیا ہے کہ ہم نے کامیابی سے جلسہ کر لیا ہے نو مئی کے بعد پہلی کوئی وفاقی ادارالحکومت میں پی ٹی آئی ایکٹیوٹی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس کل کے جلسے میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان علاقے سے لوگ تھے اور فلان سے نہیں تھے ہاں کامیابی زیادہ کیا بات کر سکتے ہیں ظاہر ہے کے پی کے نے کمال کیا سوہت پنجاب نے تو حیران کر دیا اس لئے نہیں کہ میں سوہت پنجاب سے سرپرائز دیا ہے میں سمجھتا ہوں سوہت پنجاب سے جتنی دور سے لوگ آئے ہوئے تھے میاں والی کمال گجرات زبردست اٹھک کمال لہور بڑے زبردست طریقے سے وہ آئے انہوں نے ایک چال بھی چلی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ لہور والوں نے کیا اور وہ میں دیکھوں گا کہ ہمارے ایک دوست نے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہلے وہ سٹوری بریک کریں گے کہ لاہور سے کیسے پی ٹی آئی والے آئے ہیں کیسے پولیس کو ڈوج کیا ہے لیکن وہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے وہ ان کے پاس سٹوری تھی تو وہ پہلے کر لیں تو پھر میں ان کو کوٹ کر کے اور آپ کو بتا دوں گا لیکن سو میں سے سو نمبر اور ہر حوالے سے ہر میار پر ہر کرائیٹری پر زبردست چل سا اور پولیس نے ان میں بڑی کوشش کی کہ فستائیت جبر اور وہ جو کرتے ہیں کہ شیلنگ کریں اور تصادم وہ خدا نہ خاصہ لاشیں گریں اور کوئی یہاں پہ سینگیریٹ کیا جائے لیکن بروقت جو ہے وہ سبزادہ حامد الرزا صاحب اور بریسٹر گھور صاحب شیخ وکراس اکلم صاحب ان سب کے بروقت بیانات آئے اور انہوں نے کارکران کو کہا کہ آپ پر امن رہیں یہ ان کی سازش ہو سکتی ہے یہ ان کا کھیل ہو سکتا ہے اور یہ پھر ایک ایسا فالس فلیک آپریشن کر سکتے ہیں اور یہ جھوٹا ایک واقعہ کر سکتے ہیں جس کا ہمارے اوپر ڈال دیں گے تو لہٰذا آپ ایسا نہ کریں تو بارال جی ہر حوالے سے کامیاب جلسہ ہر حوالے سے شاندار جلسہ اور یہ جو جلسہ ہے اس کی گونج سنائی دیتی رہے گی اور آٹھ فریق کیا جو مومنٹم تھا آج وہ مومنٹم بہال ہو گیا ہے وہ جو اس دوران لوگوں کے اندر ایک مایوسی تھی کہ منڈیٹ چوری ہو گیا ساری چیزیں اور اس کا اثر آپ کو عدالتوں پر بھی نظر آئے گا ججز پر بھی نظر آئے گا ججز کو پتا چلے گا کہ ہاں یار لوگ نکلیں ہیں ساری چیزیں ہیں جوڈشنی کے حوالے سے بڑی ایک خبر سامنے آئی ہے اور جو ہے وہ حکومت نے ایک خبر فیڈ کیا ہے میڈیا کو اور اس میں کتنی حقیقت ہے یہ نہیں ہے اس پہ ساتھ ہی میں ویڈیو لائک سے ریکارڈ کرتا ہوں اس میں بات کریں گے مجھے اپنے دوام یاد رکھیں اللہ حافظ